اسلام علیکم نیکسٹ اوپی کے برانچیس اور کیمیسٹری کیمیسٹری کی برانچیس نمبر ون برانچ ہے ہماری فیزیکل کیمیسٹری فیزیکل کیمیسٹری ہم اسٹیڈی کرتے ہیں کسی بھی مولیکیول کی سٹیڈی کہ اس میں کون سے دو ایٹم ان کا آپس میں کیا ریلیشن ہے اس کے علاوہ فیزیکل کیمیسٹری میں اس چیز کی بھی سٹیڈی ہوتی ہے کہ اس چیز کے بھی ریلیشن کو بتاتے ہیں کہ یہ کمپوزیشن کیا ہے یہ مولیکیول کی کمپوزیشن کیا ہے اس کے علاوہ اس کا اسٹرکچر کیا ہے اس کی بناوٹ کیا ہے اس کا اسٹرکچر کیا ہے جسے ہم نے پریویس میٹر کی ڈیفنیشن میں پڑھاتا ٹھیک ہے تو یہاں فیزیکل کیمیسٹری میں یہ بتایا جاتا ہے جیسے سپوز اگر وارٹر کا مولیکیول ہے تو وارٹر کے مولیکیول ان کا آپس میں ہائیڈوجن کا اور اکسیجن کا آپس میں کیا ریلیشن ہے ہائیڈوجن اور آپس میں اکسیجن کے ساتھ مل کر بانڈ بنا رہے ہیں تو دو ایٹم کا آپس میں جو ریلیشن ہے ریلیشنشپ ہے یہ مل کر جو ہے بانڈ بنا رہی ہے مینズ ہائیڈوجن کے ویلینng شیل میں ایک الیکٹون اور اکسیجن کے آرو unreal شیل میں جو ہے سیکس الیکٹون ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہائیڈوجن کو ٹو الیکٹون چاہیے ہوتا ہے اور یہاں پر ٹو اوکسیجن کو ٹو الیکٹرون شاہی ہوتا ہے اور یہاں پر جو ہے ٹو ہائیڈوجن ہے یہ مل کر آپس میں جو ہے کیا کر لیں گے ایک بانڈ بنا لیں گے جوائن ہو جائیں گے ٹو الیکٹرون ہائیڈوجن کی سیکس الیکٹرون اس طرح کیا ہو جائے گا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ تو آپ لوگ کو جو ہے کیمیکل بانڈنگ میں زیادہ ڈیپلی سمجھ میں آئے گا لیکن یہاں پر بتانے کا جس مقصد یہ ہے کہ فیزیکل کیمیکسٹی میں جو ہے مولیکیولز کے درمیان جو ایٹم ہیں ان ایٹم کی درمیان جو ہے ریلیشنشپ کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے کہ ان کا آپس میں کیا ریلیشن ہے اور وہ کس بانڈ سے جو ہے آپس میں جوائن ہوئے ہیں سیکنڈ برانچ ہے ہماری اورگینک کیمیسٹری اورگینک کیمیسٹری کا سیکنڈ نام ہے ہائیڈو کیمیسٹری آف ہائیڈو کاربن یا ہائیڈو کاربن کی کیمیسٹری ہائیڈرو کاربن کی کیمیسٹری کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں سٹری کر جاتے ہی آپ کو نام سے پتہ چل رہا ہوگا ہائیڈروجن این کاربن ہائیڈرو کاربن میں ہم ہائیڈروجن کی سٹری کرتے ہیں ایسے تمام کمپاؤنڈز اورگینک کمپاؤنڈ میں ان تمام کمپاؤنڈز کی سٹری کرتے ہیں جس میں ہائیڈروجن موجود ہو means organic compound deals the study of hydrogen and carbon اور یہ daily life میں ہماری بہت ادار use ہوتی ہے hydrocarbon کی study سے لئے کہتے ہیں کہ اس میں hydrogen اور carbon کی study کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ وہ تمام compounds جو hydrogen اور carbon سے مل کر بنے ہوئے daily life میں آپ کو بہت ساری example ملے گی جو organic compounds ہم use کر رہے ہوتے ہیں first اور main example کیا ہے اس کی CH4 methane gas methane gas میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے carbon and hydrogen یہ دو ایٹم آپس میں مل کر بنے ہوئے کیونکہ ہم نے hydrocarbon نے بتایا ہوئے organic chemistry بتایا ہم hydrogen اور carbon کی study کرتے ہیں اور methane gas میں ہمارے پاس hydrogen اور carbon اور hydrogen ہے اب یہ methane کیا ہے methane gas وہ gas ہے جو ہم ہر کوئی اپنے گھر میں use کر رہا ہوتے as a for cooking as a natural gas کندرتی gas کے طور پر use کرتے ہیں وہ کیا ہے یہ ہر گھر میں پائی جاتی ہے daily life کی example ہے اس کے علاوہ carbon carbon کیا ہے coal ہے koila ہے جو use کیا جاتے ہیں daily life میں kajal pencil آپ کے لئے pencil جو ہوتی ہے جس سے آپ پر لکھ رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہے carbon ہے ink polish یہ سب کیا ہے ہمارے پاس organic compounds ہیں ٹھیک کیونکہ اس میں hydrogen اور carbon پائی جاتا ہے organic compound deals with the study of hydrogen and carbon daily life میں آپ کو بہت سارے example ملے گی جو ڈیلیٹ کر رہی ہے جو کاجل ہے لیڈ پینسل ہے انک ہے polish ہے بہت سارے ڈائیمنڈ ہے گریفائٹ ہے بہت سارے ایسے example ملے گی جو organic compound سے ڈیلیٹ کر رہی ہے ڈیلیٹ کر رہی ہے